ایسا کہ میں نسیو آئی کا ڈسٹک انتہار ہوں جس تک سنبھالتا ہوں یہاں کا ہم نے بنیاد رکھی تھی یہاں کی نسیو آئی کی یہاں پہ پہلے کوئی ٹیم نہیں تو جس حساب سے ہم نے لوگوں کے اندر دیکھا جو گلامی کا مطلب جو زنجیریں بھاندے ہوئے تھے ڈر رہے تھے لوگ ہمارا جو رائٹو سپیک ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی بی جے پی جس حساب سے 2019 سے لے کر آج تک جو ہم نے دیکھا آٹیکل 377 کو اٹھایا ہماری سٹیٹ جو پہلے ایک کنٹری ہوا کرتی تھی اس کے بعد اس کو ایک سٹیٹ پھر اور اس کے بعد اس کو ایک دیشتک کا درجہ دیا جانے لگا تو دیرے دیرے سے لوگوں کے اندر جو یہ ہے یہ ایک آگ بھڑک گئی کے اور اب لوگ سمجھ گئے کہ کس طرح کی سے کون ہے جو ہماری جو مانگے ہیں پوری کر سکتا ہے ہماری ڈیمانوں کو پوری کر سکتا ہے جو ابھی اگر میں بی جی پی کی بات کروں تو بی جی پی جو ہے نا اس وقت صرف دھرم کے نام پہ بانٹ رہی ہے لوگوں کو ذاتی کے نام پہ بانٹ رہی ہے اور ریل بیچ رہی ہے جتنے بھی سسٹم تھے ہمارے پر جو ریسورٹی سے ملک کو ڈیویلپ کرنے کے لئے وہ ساری چیزیں جو ہے ختم کر رہی ہے جیسے ریل کو دے رہی ہے بیجلی کو بیج رہی ہے ائرپورٹ کو بیجلی لون لے رہی ہے بہت ساری میں آگر آپ کو آپ کو بتا دوں کہ جتنا پچھلے ستر سالوں میں آج تک ملک کو لون لیا تھا دیش چلانے کے لئے اس سے زیادہ اس سے گناہ جو ہے بی جی پی سرکار نے صرف پیچھلے پانچ سالوں میں یہ 2019 سے 2013 تک تو اب جو ہے لوگ میں نے یہاں پہ دیکھا یہ جلتے میں دیکھا کہ کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بھر چکی ہے اب لوگ جو ہے بلکل اس کے اپوزٹ ہیں اب لوگ جو ہے دھرم کے نام پہ یا ذاتی کے نام پہ یا ریلیجس کے نام پہ جو ہے بلکل نہیں بڑھنے والے ہیں اور انشاءاللہ یوت کے لئے یوت کے لئے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جتنا آپ بولوگے یوت کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ جتنا آپ بولوگے جتنا آپ پرابلم کے خلاس لڑوں گے اتنے آپ کے پاس سلوشن آئیں گے اتنے آپ کے پاس اپسیویٹی آئے گی اور آپ جو ہے جتنا پرابلم کو فیش داروں گے اتنے آپ کے